میں نہایتی عدب کے ساتھ اسلامی کرسس سینٹر آئی آر سی کے بانی و صدر ایڈوکیٹ سید فیض صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ سید فیض صاحب مائک پر تشریف لائک اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والصلاة والسلام على رسول کریم وعلى آلہ وصحاب اجمعین رب شرح صدری ویسر لی امری وحلل اغدت من لسانی افہو قولی امباد تمام تعریف ہیں اس اللہ عز و جلکلی رائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پاننے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ یہاں آج جو ہے جو تقریب ہے جو فنکشن ہے وہ بچوں کو جنہوں نے امتحان دیا جنہوں نے سکویس کمپیٹیشن میں پارٹ لیا ان کو آج انعام تخصیم کیے جائیں گے تو سب سے پہلے ان بچوں کو مبارک بات دیتا ہوں جنہوں نے اس نے پاٹیسیپیشن یا حصداری کی اس کے بعد ان کو مبارک بات دیتا ہوں جنہوں نے سہی جوابات لکھیں اور پھر اس کے بعد ان کو مبارک بات دیتا ہوں جن کے ابھی نام نکلیں گے اور ان کو انعامات بھی انشاءاللہ عزیز حاصل ہوں گے سٹیج پر موجود یہاں علماء اکرام اس پروگرام کے اورگنائزر ذمہ داران اور جو ہے دیگر لوگ جو شہر کے ذمہ داران یہ موجود ہیں مجھے کہا گیا ہے کہ میں دس منٹ کچھ بات آپ کے سامنے رکھوں تو میں انشاءاللہ عزیز جو ایف آر فران ای لرننگ جو ورک کر رہا ہے اور اس کے سماج پر کیسے اثرات ہوتے ہیں اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کوشش کروں گا ایکچولی بہت سارے لوگ ایسی کوششیں کر رہے ہیں جو کوششیں ای لرننگ کے تعلق سے فران کو سیکھنے سکھانے کے تعلق سے آپ کوئی ایپ کھن لیجیے پلی سٹور لیجیے یا آئی ایس یا جو بھی آپ یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ دلیں گے قرآن تو آپ کو پتہ نہیں سو دو سو پاس سو ہزار الگ الگ سائٹس آ جائیں گی جہاں آپ کو فران ڈاؤن لوڈے لوگوں نے اس کو بنایا تراجیم کیے اور مختلف چیزیں آپ کو ملیں گے لیکن یہ خاص بات کیا ہے میں ملوں آپ کو کہ بہت سائے لوگ اس کے علاوہ فران سکھا بھی رہے جیسا کہ جو فران لرننگ کے کئی ایپس موجود ہیں یادرکس لیکن ایف آر فران کے تعلق سے ایک بات میں کہوں گا جو میں کافے دنوں سے دیکھ رہا ہوں ان کی ایکٹیوٹی اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک حافظ نے اس کو شروع کیا عدد رکھی یہ اس کی خصوصیت ہے کوشش ٹیک والے بہت کر رہے ہیں جو آئی ٹی فیلڈ کے لوگ ہیں کئی لوگ ایسے آپ چلا رہے ہیں جس کے اندر لوگ آتے ہیں عربی سکھتے ہیں پران سکھتے ہیں تجویز سکھتے ہیں لیکن بیسیکلی وہ شخص جو اس بیک گراؤنڈ سے ہو جو اسی سے گزرا ہو عالم ہو محافظوں مفتیوں جو بھی ہو مدارس سے نکلے ہوئے جو فارغین ہم کہیں گے اور اس نے ایک ایسی ایکٹیوٹی شروع کرنا یہ خابل مبارد بات کام میں یاد رکھی ہے ویسے تو قرآن کے لیے جو بھی خدمت کوئی بھی کر رہا ہے وہ خابل مبارد بات ہے لیکن ایسی ایکٹیوٹی جو اس فند میں مہارت رکھنے والے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اس کے لیے کھپا دی وہ لوگ اگر اس کے اندر آئیں گے تو یہ حقیقی مستحق اور ہردار ہے یاد رکھی اس کام کے تو یہ ایک خصوصیت ہے اس کام کی دوسری یاد رکھی ہے ایک خاص بات جو محسوس کر رہا ہوں اور اگر ایسی لیول پر یہ کام چلتا رہا اور بھی لوگ اس میں آتے رہے تو دوسری چیز ہے کہ یہ ایک جو کامورس کی لائنگویج بزنس کی زبانے بولتا ہے یہ ایک سٹارٹ اپ ہے یہ ایک انٹرپینشپ ہے مطلب ایک چیز کی شروعات ہے ایک سونچ کی شروعات ہے میں آپ کو کیا بتاؤں دنیا کے اندر یہ جدید دنیا کے اندر خاص ہو سے پچھلے بیس سال کے اندر جو چیزیں ہوئی دنیا نے جس کو سب سے زیادہ کامیابی پر دیکھا ہے جو چیز سب سے زیادہ آگئے گئے وہ سٹارٹ اپس ہے مطلب ایک آدمی خالی سونچ اور آئے کچھ کر سکتے ہیں اور اس نے کچھ چیز کر دیا ایک مثال دیتا ہوں صرف بات سمجھنے کے لیے دنیا پر کی ہوتل میں کھلی ہمارے شہر کے اندر کسی نے سوچا ہے ہوتلوں کا ایک نیٹ روک ہونا چاہیے جو ہوتل میں نہیں آ سکتا گھر بیٹھ کے کھائے کسی کا دماغ چلا اور اس نے ایک ایپ بنا دیا آپ سب جانتے ہیں آپ کا رام گیا سب کی اس کے اندر ہے تو اس نے کچھ نہیں کیا اسے کو محنت دی اس نے ایک سٹارٹ اپ لیا اس نے ایک سوچ رکھی کیوں نے ان کو ملا دیا جائے گاڑی کی ضرورت ہر انسان جو سفر کرنا چاہتا تھا کسی نے سوچا کسی نے ان گاڑی والوں کو ملا دیا جائے ایک دستے سے تاکہ کیا ہو وہ سٹینڈ پہ جاؤ گاڑی کو لو پھر اسے بارگین کرو پکڑو رکشے کو یہاں تک لاؤ آپ ایپ پہ کر دو نہ بارگین کرنا ہے جو بتا دیا گیا ریٹ تائے ہو گیا نہ بات کرنا ہے نمبر بھی آ گیا سیفٹی بھی ہو گئی ٹریک بھی ہو رہا ہے کسی نے صرف آئیڈیا لہا ہے سٹارٹ اپ سے ہی اس کا صرف آئیڈیا تھا اور آج یہ بلین ڈالر کمپنیز ہیں تو گویا یہ ایک سٹارٹ اپ ہے یہ اس شخص کے طرف سے یا ان لوگوں کے طرف سے سٹارٹ اپ ہے یا اس ٹین کے طرف سے سٹارٹ اپ ہے جو حافظ ہے جو عالم ہے جو لوگ مدرسے سے جڑے ہیں جن سے عمومی طور سے لوگ توقع نہیں کرتے ہیں سبحان اللہ یہ ایک خصوصیت ہے اگر ایسے سٹارٹ اپ اور آتے رہے لوگ واقعے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہم بات کر رہے اے آئی کی بات کر رہے فیوچر کی بات کر رہے تو اے آئی کی اندر ظاہر سی بات ہے یہ سب چیزیں لرننگ ہیں یہ سب چیزیں لرننگ نام دیا انہوں نے مطلب الیکٹرونک فارم میں لوگ لرن کریں گے اور واقعی میں ہونے والا ہے لوگ ڈاؤن کے پہلے تک تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ بڑا مشکل ہے کچھ لوگ عربی ڈونتے ہیں نہ پڑھانے کے لیے کہ آپ دیوشن بلتے ہیں اس کو میں جاؤں گا اور بچوں کو مختلف گھروں میں پڑھاؤں گا میں کہہ رہا ہوں آپ گھر بیٹھے اس سے زیادہ اچھا اس سے زیادہ بڑا اور اس سے زیادہ آسان کام کر سکھیں صرف آپ آن لائن پلیٹ فارمز کوئی یوز کرنا سکھیں کچھ ایک پلیٹ فارم آپ کے سامنے آ چکا ہے اور بھی کہیں لوگ آ سکتے ہیں اس کی کیا کمی ہے میں کہہ رہا ہوں جتنے بچے سکول جاتے ہیں سب کو عربی پڑھنا ہے ناظرہ کرنا ہے خائدہ پڑھنا ہے قرآن پڑھنا ہے سوال یہ کہ آن لائن کتنے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں چون لوگوں انگلی پر گینے جا سکتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں بچے انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی پڑھائے اور آن لائن ہے بہت آسانی سے گھر کی سہولت سے آپ اگر امام ہے تو فجر کی نماز پڑھا کے آئیے اس کے بعد گھر کی سہولت سے دو گھنٹے کلاس دیجئے دو گھنٹے کے در بیس بچے دس بچے آپ سے آسانی سے پڑھیں گے اور ایک کلاس آن لائن آپ کی چل رہی ہے جو آپ کی امامت وہ تو ہوئی رہی ہے ساتھ میں دیگر ضروریات آپ ان کلاسز سبوری کر سکتے ہیں یہ تو ایک سٹپ ہوئی یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں لرننگ کے اندر فران سیکھنا سکھانا ہے عربی زبان کی بولچال کا معاملہ ہوا اس سے آگے بڑھتے ہیں عربی زبان کے علاوہ فران کو سمجھنے کا معاملہ اس سے آگے بڑھتے ہیں کئی چیزیں ہیں مطلب یہ فیلد اتنا بڑا ہے کہ میں گزارش کروں گا کہ جو لوگ ٹیکٹ سے آتے ہیں مطلب ٹیکنالوجی کی فیلد سے آتے ہیں اور اماموں کو اور دینی طلب مطلب جو مداری سے فارغین کو ہائر کر کے کام لے رہے میں چاہوں گا کہ فارغین خود یہ کام کریں وہ خود اس ٹیلد میں جائے اور اپنے جو لوگ ہیں جو اس مدرسے کی سسٹم سے نکلتے ہیں وہ ان کو اس سے روزگار سے لگائے یہ بہت آسان بہت اچھا ذریعہ ہے اور اس میں کوئی حدود نہیں ہے نہ ملکی حدود ہے نہ دن و رات کی حدود ہے آپ نے سمجھون آٹھ ملکوں سے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں ان کے ٹائنزوں سب کے الگ الگ ہیں یوکے کا پڑھنے والا یہاں سے ساڑھے پانچ گھنٹے پیشے چل رہا ہے یو ایس کا در سٹوڈن ہے ساڑھے دس گھنٹے پیشے چل رہا ہے اور لوگ پڑھ رہے ہیں تاجب کی بات ہے نا تو ٹیکنالوجی نے یہ اس طرح بازے کھول دیا ہے میں چاہوں گا کہ لوگ اس میں آگیا بڑھے علماء حفاظ اس کے اندر اور آگیا یاد رکھیں اسی طرح یاد رکھیں اور ایک گزارش کروں گا جو لوگ میری بات سن رہے ہیں جو آف لائن بھی سن رہے ہیں آن لائن بھی سن رہے ہیں جو موجود ہے اور جو آن لائن ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ علماء ہیں خاص طور سے حافرز ہیں وہ لوگ اپنے فیلڈ میں تو کام کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک سسٹم چل پڑا ہے آج کل اچھا سسٹم اس کو تھی فری لائنس اپنے سنا ہوں فری لائنس کام کرتا ہوں میں مطلب میں جوب نہیں کرتا یہ دوگان پہ دو گھنٹے بیٹھتا ہوں وہ ادارے پہ دو گھنٹے بیٹھتا ہوں دو گھنٹے آن لائن کام کرتا ہوں دو گھنٹے بھی جاتا ہوں ابھی آنٹھ گھنٹے کام کرتا ہوں ایک آدمی کے پاس نہیں فری لائنس فری لائنس کہتے ہیں کہ آپ اپنی ایکسپرٹیز اپنی صلاحیتوں کو لے کر جاتے ہیں کسی ایک ادارے کو نہ دیتی وہ آپ کہتے ہیں میں کئی لوگوں کو دیتا رہنگا اور الگ الگ لوگوں سے اپنے وقت کے حساب سے کام کرنے تو آپ ایمام ہیں پانچ وقت کی نماز ہو گئی فریلانس کام کر سکتے آپ اپنے فیلڈ میں اپنے فیلڈ کو چھوڑ کر دوسری فیلڈ میں بھی کام کر سکتے ماشاءاللہ مطلب حفظ کی عالمیت کی فیلڈ چھوڑ کر آپ بزنس وغیرہ کئی چیزیں کر سکتے ہیں نتیجہ یہ ہوں گا کہ ہمارے ایمام وہ ہوں گے جن سے لوگ یا ہمارے عالم وہ ہوں گے جن سے لوگ توقع کریں گے کہ یہ ہمیں کچھ دیں گے چونکہ اب آپ وہ ہے جو دنیا کو چلانے والے آپ وہ ہے جو دنیا کو سمجھتے ہیں آپ وہ ہے جو این دنیا کو دے رہے اور ہر فن زہر سی بات ہے علماء کے پاس علم ہے بنیاد ہے اصولی باتیں ہیں ٹھیک ہے کوئی ایسا نہیں بل سکتا کسی عالم کو سٹاپ مارکیٹ کیا نہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ کے بات اصول ہے اس کے جب آپ سے کوئی بات کریں گا اور بتائیں گا میں یہ یہ کر رہا ہوں تو آپ اپنے اصولوں کی بنیاد پتائیں گے جائز ہے ہی جائز نہیں یہ حلال ہی حرام ہے تو اصول آپ کے اصول موجود ہے علم آپ کے اصول بنیادی طور سے موجود ہے بس اب اس کو اور نکھارنے کی اور لوگوں میں باتنے کے ضرورت ہے جو یہ پلیٹ فارمز میں سمجھتا ہوں آن لائن انشاءاللہ زبرتس انداز سے آپ کو دینے والے ہیں تو آن لائن ہو یا آف لائن ہو اب آپ لوگوں کو جو ہے سری لائنس والا بھی کام کرنا ہے مطبعہ الگ سے کام کریں گے چاہے اپنے فیل سے کیجئے کچھ بھی کیجئے اس لیے کہ یہ بہت اہم چیزیں اس سے ایک سماج اور کمیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے اور کیوں نہ ہو یاد رکھی کیوں نہ ہو ہم دیکھتے ماضی میں جو امام تھے لیڈرز تھے مسلمانوں کے علماء تھے یاد رکھی جیسے کی بات ابھی آئی ماندزوان خان صاحب ندبی انہیں جو بتایا کہ وہ ہر چیز کرتے تھے مطلب وہ جہاں دنیا میں آگئے دین میں بھی آگئے تھے دنیا بھی آگئے تھا ایسا نہیں تھا کہ وہ دین میں آگئے دنیا بیچے وہ سب جگہ آگئے تھے یاد رکھی اور بہت یاد رکھیے دنیا بھی انہوں نے حاصل کی اور دنیا کو بہت خوش دے کر گئے یاد رکھیے اور آفرت کے اعتبار ستاج ان کا باقی یاد رکھیے آئیے ہم دیکھتے ہیں اب غنی فرحمہ اللہ کی اگر سیرت آ پڑتے ہیں تو سیرت میں آتا بہت بڑے تاجر تھے انٹرپینر تھے بزنسمن تھے روایت میں آتا ہے کہ آپ کے علاقہ دلک شہروں کے اندر سٹاکس رکھے جاتے تھے رجز خالین اور اس کے علاوہ میٹس اس کے علاوہ سنک اور جو قیمتی ریشمی لباس وغیرہ ہوتے تھے اس کا آپ کا بزنس تھا کئی واقعات آتے ہیں ہزاروں میں ٹرانزیکشن سو رہے ہیں کوئی ایک واقعہ آپ نے مشہور سنا وہ ایک خالین میں سراخ تھا تیس ہزار درم کیوں تھی وہ لے کے کوئی چلا گیا آپ نے پھیجا تو ٹرانزیکشن ویلیو کیا ہوتی ہوں گی دیلی کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ یاد رکھی یہ امام تھے ہمارے تو یہ نمونہ بن گئے تھے ہم لوگوں کے لئے یہ بہت بڑی بات یاد رکھی تو بہرحال میں بتانا ہی چاہ رہا تھا وہ علماء ہی یاد رکھی جس کو ہم تصور کرتے ہیں جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہم کو دینے والے ہیں صرف دینی علم نہیں یہ دنیا بھی انشاءاللہز ہم کو کریں گے یہ وہ لوگ ہوگے جن کے پاس ہم جاب سکنڈ انشاءاللہز جائے ہمارے علماء جب نماز میں ہم کوئی لیڈ کرتے ہیں تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ ہی ہمارے لیڈر بنیں گے یاد رکھی دوسرے کوئی اہل نہیں یہ کوئی حقدار نہیں اس کے یاد رکھی کوئی لیڈر بنے یاد ہمارے مدارس انشاءاللہز وہ کام کریں کہ لوگ انتظار کریں کہ ان کے فارغین کب نکلیں گے اور یہ ان کے وجہ سے ہم ان سے فائدہ اٹھا پائیں گے دنیا جس کو کہیں گے گھون کر اس جدہ آ چکی ہے جہاں ان کو آج دینی علم کی سب ضرورت ہے یاد رکھی اخلاقیات کے ان کو سب سب ضرورت ہے اور وہ دینی مدارس ہی ایک کام کر سکتے ہیں تو میں گزارش کروں گا دینی مدارس جو ذمہ داران میری بات کو سن رہے ہیں مدارس کو اب ہم کو لے کر آگے جانا یاد رکھیں ایسے مدارس جو نمونہ بنے تین مدارسوں کی مثال یہاں بات رکھتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں تین مدارسیں کون سے ہیں آپ سوچ رہیں گے میں کسی اندوستان کے جو مدارسیں چل رہے ہیں یا سعودی مدارس اس کا نام نہیں میں لوں گا میں ایسے تین مدارس کے نام لوں گا جو مدارس نے دین اور دنیا دنیا کو مکمل طور سے دیا حتیٰ کہ اس کے طلبہ میں نون مسلم بھی شامل ہیں پہلا مدارسہ کونسا ہے پہلا مدارسہ محلوم آپ کو آپ کے سامنے آج رکھوں وہ مدارسہ ہے جو مدارسہ کب دالا گیا 869 کے اندر جو پومر ایرا بولتے ہیں کرسچن ایرا اسی ای بولتے ہیں اسوی جس کو کہتے ہیں سن اسوی 860 میں ایک مدارسہ کی بنیاد کی گئی جو مدارسہ کی خصوصیت اور خاصیت کیا ہے انلائن اگر آپ پہتے ہیں تو گوگل کروم پھول لیجی اور ابھی دیکھ لیجی یہ مسئلہ تو وہ اس کی خصوصیت یہ ہے جس کو جس کو یہ اوارڈ حاصل ہے یہ دنیا کا سب سے پرانا کنٹینیسلی جو رننگ جو ایجوکیشنل انسٹیوٹ ہے اس کا جو فیس موراکو کے اندر ہے یہ 1160 سال سے لگاتر چلتا ہے جامعہ لازر سے یہ اوکسفورڈ سے کب بنایا ہم کو اوکسفورڈ بنایا آپ کو ایک ہزار چینوں میں اوکسفورڈ بنایا اور اس کے بعد اگر آپ کیمبریج لیں گے تو 1209 میں کیمبریج بنایا یہاں ہم بات کر رہے ہیں 860 کی ایک عورت نے اس کی بنیاد دلی تھی اپنی والد کیلئے وقفت کیا تھا اس مدرزے کو کہ ان کے والد کو اجل ملے فاتح الفہری اس خاتون کا نام ہے بہلا مدرز مثال ہے جو آج تک چل رہا ہے تو اس مدرزے کی خصوصیت یہ کہ کیتھولک چرچ کے پوپس یہاں پڑھ کر نکلے ہیں یہ ہمارے مدرز تھے یاد رکھے جہاں سے لوگ لوگوں کو پتا تائیل وحاصل کرنا ہے تو اس کے لئے اپنے مرکز موجود نہیں ہے دنیا یہیں جانا ہے Arabic was the language of science Arabی science کی زبان تھی عدر کے زبان سائنس سگنا تو Arabی سگنا Arabی نہیں آتی سائنس نہیں پڑھ سکتا آج انگلیش ہو چکی ہے دوسرا یہاں تھا کہ مدرزے کا نام جس کا نام آج زائتون ہے جو تونیشیا میں تھا یہ بتایا جاتا ہے 860 کی بعد کبھی تو اس سے لیکن 900 اسوی کے اندر بنایا ہے اس کے exact date نہیں بتایا لیکن یہ بند ہو چکا ہے لیکن یہ بھی سب سے پرانی یونیشیٹی ایک طرح سے مدرزہ وہ یونیشیٹی تھی تیسرا مدرزہ یاد رکھے یونیشیٹی جو آج تک چالو یہ بھی لانگس رننگ انسٹیوٹس پہ سے ایک ہے وہ ہے 970 کے اندر جامعہ لازر کی جو بنیاد قائرہ کے اندر قائروں میں ڈالی گئی یہ بھی یونیشیٹی یاد رکھے آج یونیشیٹی ڈگریز بھی دیتی ہے جبکہ ایک مدرزہ ہی تو ہمیں چاہیے کہ اب دنیا کو وقت آ چکا ہے کہ ہم وہ دے جس کے لئے ہم دنیا بھیجے گا یاد رکھی وہ عل اور نالج عل طاقت ہے نالج پاور ہے آپ سب جانتے ہیں لہٰذا ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم وقت اور اس کی نزاکت کو سمجھتے رہے علم کو حاصل کرے فران کو عام کرے فران سے اپنا لگائے اور اس کے ساتھ لے کر آگے بڑھے خاص طور سے ہمارا جو دینی طبقہ ہے وہ اس چیز کو سمجھے اور اس بات کو لے کر کتاب و سنت کو لے کر آگے بڑھنے میں کوشش کرے اللہ عربالعزہ سے دعای کہ اللہ سبحانہ تعالی جو کوشش ہے اس ادارے کے طرف سے جو افعار جو ہے پرانی لرننگ کے طرف سے کی جاری ہے اس کو فبول کرے جو بچے یا طلبہ اس میں پارٹ لے رہے ان کو جو کامیام کرے اور فران سے ان کا جو رشتہ جوڑے اور ہم تمام کو یاد رکھیں جو اللہ تعالی جب تک زندہ رکھی ایمان و اسلام پر زندہ رکھی خاتمہ ایمان پر و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانہ عربی و سلامون المرسلین و الحمدللہ رب العالمین مدیگای عیدی سوش کاری جزاگلہ